شریعت میں بداخلت ہے اور یہ برداشت نہیں کیا جائے گا اور اس کے لیے ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں ہماری اگلی میٹنگ انشاءاللہ دلی میں ہونے والی ہے اس سے پہلے چاہیں تو ہیلو بائیس آج کی ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں مولانا توخیر رجا کا بخ بل کو لے کر کیا کائنا ہے مولانا توخیر رجا نے کہا بخ بل ہمارے لیے بہت بڑی مصیبت ہے چلیے ویڈیو کو دیکھتے ہیں اوریجنل ویڈیو لنک ڈسکرپسن میں چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں حکومت نے کسی جائدادوں پہ ہماری قبضہ کیا ہوا ہے کسنے سرکاری دفتر ہماری جائدادوں میں ہیں اگر حکومت کو ذرس ہی بھی اوقاف سے ہمدردی ہے تو ان تمام جائدادوں کو پہلے انہیں ریلیس کرانا چاہیے وفق کے حوالے کرنا چاہیے ہم یہ جو بل لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو ہم اوقاف کے یا زمین کے تعلق سے نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ اس کو ہم مذہب میں مداخلت کے حساب سے دیکھ رہے ہیں یہ ایک طرح سے شریعت میں مداخلت ہے اور یہ برداشت نہیں کیا جائے گا اور اس کے لیے ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں ہماری اگلی میٹنگ انشاءاللہ دلی میں ہونے والی ہے اس سے پہلے چاہیں تو مجھے گرفتار کر سکتے ہیں مجھے کوئی دقت نہیں ہے اگلی میٹنگ دلی میں ہوگی اور حکومت یہ سمجھ لے کہ ہم اپنے لوگوں کو کنٹرول میں رکھتے ہیں ہر تکلیف ہر ظلم زیادتی برداشت کر رہے ہیں آپ نے اپنے بچوں کو یہ ٹریننگ دی کہ مسلمان لڑکی لے کر آؤ تمہیں دو لاکھ روپے دی جائے گا تمہیں نوکری دی جائے گی تمہیں کاروبار کرایا جائے گا مکان دیا آپ نے سنا ہے یہ نہیں سنا ہے تو آپ اپنے یہ کس کا نقصان کر رہے ہیں آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا نقصان ہے لیکن سچا ہی یہ ہے کہ وہ ہندو بچہ وہ ہندو ہمارا لڑکا جو مسلمان لڑکی لے کر آ جائے گا اس پہ ادھیکار تو ایک ہندو لڑکی کا تھا تو ہندو لڑکی کا جو ادھیکار مانا جا رہا ہے اس کا جواب دے یہ وشویندو پرشد اور بجنگ دل جیسے اور آرسل جیسے سنگٹھن ہے اس کے جواب دے ہندو بیٹیاں ہماری بیٹی رہ جائیں گی مسلمان بیٹیاں آپ کے گھروں میں جا کے بیٹھیں گی کیا یہ ہندو سماج کو یہ بات اچھی معلوم ہو رہی ہے یہ مسلمان کو تکلیف پہنچانے کا ان کو لگتا ہے کہ تکلیف پہنچا رہے ہیں لیکن اصل میں یہ ہندو توا کو نقصان پہنچانے کا کام کر رہے ہیں ہندو سماج کو نقصان پہنچانے کا کام کر رہے ہیں اور اگر تو چلیے ویڈیو یہی پر قتم کرتے ہیں اگر آپ بھی ایسی ویڈیو دکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کریں ویڈیو لائک کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیر کریں اور اپنی رائے کمینٹ میں ضرور دیں تھانکس پور بوچنگ